موسیقی دی جے بٹ کے سپر تھا دی جے بٹ نے حال ہی میں ایک دعائی دی ہے دی جے بٹ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس پہ دی جے بٹ نے ایک دعائی دی ہے کیا کہا ایک دفعہ آپ خود سننے ہیں پہلے والوں نے بھی تشدد کیا لیکن انہوں نے جو مجھے ماں بہنوں کی گالیاں نکال لی ہیں اس میں کہے تو مجھے مار دیتے وہاں پر میں عمران خان سے صرف ایک ہی بات کروں گا خان صاحب میں آپ کا ٹائگر تھا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جو کل کیا میرے آفس میں سویا ہوا مجھے اٹھا کر گسیٹے میرا گلہ گھوٹ دیا جیہا ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دی جے بٹ کو ہوا کیا ہے آخر وہ ایسی حال دبھائیاں کیوں دے رہا ہے اس کو مسئلہ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے پولیس اس کے ساتھ بہت ہی غلط رویہ اپنایا کیوں اپنایا یہ سارا ماجرہ یہ سارا واقعہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پرس کریں تاکہ آپ تک اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں تو ناظرین قصہ کچھ شروع ہے کہ حال ہی میں پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جس کی جو ایک بڑی جماعت ہے نون لیگ وہ جلسہ کرنے جا رہی ہے لاہور میں منارہ پاکستان میں تیرہ دسمبر کو یہ جلسہ ہوگا اس جلسے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اچھا حکومت نے یہ کہا کہ جناب وہ لوگ جو اس جلسے کو سروسز دیں گے مطلب لیٹ سے سٹیج کا جو سامان دیں گے جو ساؤنڈ کا سامان دیں گے جو لائٹس کا سامان دیں گے ان لوگوں کے خلاب مقدمہ درج کیا جائے گا کیونکہ جلسے جلوسوں پر پابندی ہے ان کو فسیلیٹیٹ کرنے والوں پر مقدمہ درج کیا جائے گا اب آپ کو اگر یاد ہو تو تحریک انصاف کے جلسوں میں بھی ساؤنڈ کا کام جو ہے وہ ڈی جے بٹ نے کیا اور نون لیگ کے جلسے یا پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں اس میں بھی جتنا بھی ساؤنڈ کا کام تھا سپیکر بغیرہ یہ وہ یہ سب ڈی جے بٹ ہی کرتا ہے اب بیسیکلی ڈی جے بٹ ایک بزنس مین ہے اس کا تعلق کسی جماعت سے اس طرح سے نہیں ہے مطلب اگر مجھے سروسز چاہیے ایک ساؤنڈ والے کی سپیکر والے کی تو میں پیسے دیکھے بلالوں گا اس کو اسی طرح سے میرے کسی مخالف کو چاہیے تو وہ بلالے گا یہ بات خود امران خان صاحب نے دوہزار چودہ کے دھرنے کے دوران کی تھی آپ کو یاد ہوگا تب ڈی جے بٹ کو غائب کر لیا گیا تھا یہ مقافات عمل ہے نا جناب تب ڈی جے بٹ غائب ہوا تھا نون لیگ کی گمڑ تھی نون لیگ نے ڈی جے بٹ کو اٹھا لیا تھا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈی جے بٹ کا اس میں کیا کا سورہ بھائی وہ تو میوزک دیکھتا ہے اس کو ہم نے پیسے دے کے ہائر کیا ہوئے وہ میوزک دیکھے گا اس کو آپ نے کیوں اٹھا لیا یہ شکایت عمران خان صاحب کر رہے تھے نون لیگ کے دور میں اور اب عمران خان صاحب کا دور ہے نون لیگ اتجاج کرنے کے لیے باہر نکر رہی ہے ساری کی ساری سختی جو ہے میں سمائل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مقافات عمل ہے نا ٹھیک ہے حسی بھی آ رہی افسوس بھی ہو رہا ہے کہ سارے کا سارا جو نزلہ ہے وہ بچارے ڈی جے بٹ پر گرے گا آکے اس کو پھر جو ہے وہ پولیس اٹھا کر لے گئی تھی اب کی بار مقدمہ کیا تھا اس پر اب کی بار اس پر مقدمہ یہ ڈالا گیا کہ آپ نے ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے ساؤنڈ ایکٹ کیا کہتا ہے جانا آپ کے آپ سپیکر اگر لگائیں تو آپ سپیکر اتنی آواز میں لگائیں کہ ساتھ والے گھر میں آواز نہ جائے جس سے نوائز جو ہے وہ ڈسٹرمنس کریئٹ نہ ہو اگر آپ وہ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو یا منع کیا جائے گا یا اٹھا لیا جائے گا ایک یہ اور دوسرا ایک لمبی سی بندوق جو ہے وہ ڈی جے بٹ کی جو ہے وہ اس سے برامد ہوئی یہ کہنا ہے پولیس کا ڈی جے بٹ کو آج سے ایک دو دن پہلے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اس کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی کس طرح ڈی جے بٹ کو اٹھا کے لے کے جائے جا رہا اس کے دفتر سے پوچھ رہا ہے بھی مسئلہ کیا ہے ہوا کیا ہے آپ نے آخر مجھے گرفتار کیا کیوں میں لیکن اب اس کی زمانت ہو گئی ہے جو اسلحہ اس کے پاس سے ملا اس کے ڈاکومنٹ اس کے پاس موجود تھے لائسس صیافتہ اسلحہ تھا وہ اس نے پروڈیوز کر کے دکھا دیا ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی وہ کہہ رہا ہے کسی طرح سے نہیں ہوئی لیکن جو حال تو ہی ڈی جے بٹ دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دوران مجھ سے پوچھا گیا کہ اپنی بہنوں کے نام بتاؤ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یار اگر فرض کریں میں نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو اس سے میری بہنوں کا کیا لینہ دینا ہے آپ کیسی چیزیں کر رہے ہیں یہ کیا کر کے رہے ہیں پھر ماں بہن کی گندی گالیاں اور نجانے کیا کیا مطلب ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے نا اس کا ایک جرمانہ ہوتا ہے میں جرمانہ ادا کر دوں گا مجھے واپس چھوڑ دو اسلحے کی بات تھی اسلحے کے ڈاکومنٹس میں نے پروڈیوس کر دی یہ بات ختم ہو گئی آپ مجھ سے میرے گھر والوں کے نام کیوں پوچھ رہے ہو بیسکلی جو ہونے جا رہا ہے ناظرین وہ یہی ہونے جا رہا ہے کہ پیڈیم کا جلسہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے اس پیڈیم کے جلسے کو بھی جتنی سروسز پروائیڈ کرنی ہے وہ بھی ساری کی ساری ڈی جے بٹ نہیں کرنی ہے اب ڈی جے بٹ کو زدو کوب کیا جا رہا ہے میرے پاس ایک لطیفہ جو ہے وہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے وہ لطیفہ جو ہے مجھے سنایا بڑا مزے کا لطیفہ تھا میں یہاں پر آپ کو وہ سنڈ کر دیتا ہوں ایک ملک میں جو ہے وہ جنگ لگ گئے جب جنگ لگ گئی ناظرین تو جو مقامی فوج تھی اس نے کہا کہ نفری کی کمی ہے لہٰذا ایک کام کرتے ہیں ہم جگہ جگہ جا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے جوانوں کو فوج میں بھرتی کرائیں اب جب فوج میں بھرتی کرانے کے لیے وہ گھومنے پھرنے لگے تو ایک محلے میں گئے جو کہ ہمارے ان دوستوں کا محلہ تھا علاقہ تھا جو بچارے گانے بجانے کا کام کرتے ہیں ہم جو گانا بجانے کا کام کرتے ہیں میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ ریل آٹسٹ ہیں ان کا جنگ و جدل سے کیا کام یار مطلب ان کا کوئی کام نہیں جنگ و جدل سے فوجی جناب ان کے پاس گیا انہوں نے کہا جناب آپ کے جو لڑکے یہاں پھر رہے ہیں ان کو فوج میں بھرتی کروا دو آپ یہ جنگ لڑیں گے تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا انہوں نے کہا جناب بات اگر لڑائی کا جو مسئلہ ہے آپ کی لڑائی اس نہج پر آگئی ہے کہ ہم بچارے معصوم سے گانے بجانے والوں کو آپ فوج میں بھرتی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ صلح ہی کر لو تو عمران خان صاحب اگر آپ پی ڈی ایم کو روکنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو روکنے کے لیے ایسے بچارے ساؤنڈ والوں کو کبھی کسی ٹھیلے والے کو کبھی کسی ٹینٹ والے کو اگر آپ گرفتار کریں گے تو اس سے بہتر ہے آپ پی ڈی ایم والوں سے بات ہی کر لو مطلب یہ بڑی عجیب چیز ہے میں عمران خان صاحب کی ایک بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو جلسے نہیں کرنے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کرونا پھیل رہا ہے خان صاحب نے بلکل ٹھیک کا آپ نے جلسے کرنے ہیں آپ دو تین مہینے ٹھائر کی کر لو یہ موقع نہیں ہے بھائی اگر شاپنگ مالز بند ہیں پچھلے بند تو نہیں کہہ سکتے اگر وہاں ایس او پیس فالو ہو رہی ہیں اگر سکول بند ہیں مساجد میں سو پیس فالو ہو رہی ہیں مارکیٹر آت کو ایک مخصوص وقت کے بعد بند ہو جاتی ہیں تو پھر پھر جلسے کیوں ہو رہے ہیں یہ بات عمران خان صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اگر اگر آپ نے ان سے لڑنا ہے خان صاحب نے اگر روکنا ہے آپ نے ان کو تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے موروں کو کیوں پگڑتے ہیں پھر تو بڑے موروں پر ہاتھ ڈالیں کیا نواز شریف پر غداری کا مقدمہ درجہ نہیں ہوا ہوا کیا ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے ان پر غداری کا مقدمہ یہاں لاہور کے شادرہ خانے میں درجہ نہیں ہوا ہوا پکڑ لیں آپ ان بڑے لوگوں کو پکڑیں آپ درخواست دیں کہ مریم نواز کی جو زمانت کی درخواست ہے وہ کینسل ہونی چاہیے آپ ان کو اندر بھیجیں جب وہ اندر جائیں گے اوٹومیڈکلی جلسے بلسے ختم ہو جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑنے سے کیا ہوگا جو ہمارے دیجے بٹھ ہیں وہ اس طرح خال دعائیاں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی ہے اب وہ یہ کہتے ہیں ان سے میری فان پر بات ہوئی تھی ان کے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں ان کو ویڈیو میں لے بھی لیتا اپنے ساتھ انہوں نے کہا کہ اب میں آواز اپنے لیے نہیں اٹھاؤں گا میں آواز اٹھاؤں گا جو ہمارے پورے پنجاب کے سپیکر ساؤنڈ والے یا جو مثلا ڈی جیز جو اسے کہلیں کہ وہ ہوتے ہیں ان کے لیے کیوں اٹھاؤں گا کیونکہ اب پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکنے کے لیے جو پیشارے ساؤنڈ والے ہیں ان کی روزی بلات ماری جا رہی ہے دیکھیں ان کا جو ساؤنڈ کا کام ہوتا ہے وہ صرف کسی ایک جلسے کے لیے تو نہیں ہوتا آج کل تو شادیوں کا سیزن بھی ہے چھوٹے ممانے پر شادیاں بھی ہو رہی ہیں تو وہ شادیوں میں بھی اپنی سروسز دیتے ہیں آپ ان کی دکان کو اگر سیل کر دیں گے آپ ان کے اگر سامان ان کے سپیکر ان کے ڈی جی کا سسٹم اٹھا کر لے جائیں گے تو پھر بچارے روزی کہاں سے کمائیں گے اور یہی سیزن ہوتا ہے جس میں انہوں نے اگلے پورا سال بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے اس سیزن میں وہ کمائی کرتے ہیں اور اگلا پورا سال بیٹھ کر کھاتے ہیں تو میں چاہوں گا اس ویڈیو پر آپ لوگ اپنا کمنٹ ضرور دیجئے گا اگر پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجئے گا اور آخر میں اگر آپ ایک دفعہ پھر چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پرس کریں اللہ لین کے بعد موسیقی